بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ پل ڈے روٹین شیئر کروں گی تو چلیں ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں آج ناشتے کے بعد میں نے اور امینہ نے سینٹورس مال جانا ہے میں تو صبح جلدی ہی اٹھ گئی تھی اور صبح ناشتے کے بعد میں نے سارا کچن سمیٹا سارا صاف کیا اور رات برتن بھی نہیں دھوئے تھے تو برتن بھی سارے دھوئے ہیں تو خیر اب ہم الفتح آ گئے ہیں کینڈلز لینی ہے اور یہاں پر کینڈلز کی کافی زیادہ ورائیٹی ہے یہ سپائسڈ اپل مجھے گفٹ میں ملی تھی یہاں پر ہنزہ کی سینٹڈ اور نون سینٹڈ کینڈلز دونوں ہیں فلوٹنگ کینڈلز بھی ہیں امپورٹڈ کینڈلز بھی ہیں پلر کینڈلز کی بھی یہاں کافی ورائیٹی ہے بچے آج کل صبح دیر سے اٹھتے ہیں کیونکہ سردیاں آ رہی ہیں تو اٹھنے کو دل نہیں کرتا اور موسم کی وجہ سے سستی بھی رہتی ہے اور آج کل چھوٹے بڑے سبھی لیزی ہوئے ہوئے ہیں تو ایسے موسم میں سستی بھی بہت ہوتی ہے اور کام کرنے کو بھی دل نہیں کرتا یہاں پر آف سیزن فروڈز اور ویجیڈیبلز بھی ہیں میں نے یہاں سے صرف بھنڈی لی ہے الفتہ میں ہمارا کافی ٹائم لگیا تھا کیونکہ ہم کافی عرصے بعد آئے تھے تھوڑی اسی بھی چیزیں دیکھیں تو اس میں کافی ٹائم لگیا تھا ویسے ہی ہم کافی لیٹ ہو گئے تھے اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ دن کتنی جلدی گزر گیا تو باہر ہمارا کافی ٹائم لگیا تھا گھر آئے تو بچے اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے اور رمشا نے مجھے چائے بنا کر دی تو میں نے کوئی خاص شاپنگ نہیں کی ہے لیکن جو کی ہے میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں فروزن آئٹمز میں میں نے آج پیزیٹا لیا ہے اور اس میں ایٹ منی سائز پیزا ہیں انہیں صرف مایکرو ویف میں جسٹ ہیٹ دینی ہے اور یہ ریڈی ہو جائیں گے باقی یہ بھنڈی ہے امریلا ہکس میں نے ون ڈالر سے لیے ہیں یہ میں نے آن لائن دراز پہ دیکھے تھے تو اچھے لگے تھے یہ مجھے وہاں نظر آگئے تھے تو میں نے لے لیے لیکوڈ سوپ کی ریفل لی ہے میں نے بڑے سائز کی نون سینٹڈ کینڈلز لی ہیں امینہ اس کی سیٹنگ کر رہی ہے اور پھر یہ لگائے گی اور میرے کیمرے میں اس کا یلو کلر صحیح نہیں آ رہا موسیقی 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 مینی پیزا تکہ فلیورڈ ہیں اس کے پیچھے ساری ڈیٹیلز مینشن ہیں کہ کتنی دیر تک آپ نے اسے گرم کرنا ہے یہ فلی بیکٹ ہیں انہیں جسٹ آپ نے 29 سے 3 منٹ کے لیے مائکرو ویف میں گرم کرنا ہے تو یہ ریڈی ہو جائیں گے اچھا ان کو ڈی فروسٹ نہیں کرنا باقی یہ مائکرو ویف سیف پلیٹس میں میں نے نکال لیے ہیں تاکہ میں انہیں گرم کر لوں اور میں نے یہ 3 منٹ کے لیے انہیں گرم کیا ہے اور یہ بالکل ریڈی ٹو ایٹ ہیں اور سارا نے اس کی بہت اچھی سی سرونگ کر دی ہے پیزا کی تکہ ٹاپنگ بہت یمی ہے چکن چیز اولیوز اچھے کونٹیٹی میں ڈالا ہے اچھا رات کے لیے میں نے ملکہ مسور کی ڈال بنائی ہے اور یہ میں نے دوپہر ہی اسے بھگو کر رکھ دیا تھا یہ ذرا دیر سے گلتی ہے تو میں نے اس میں نمک لال مرچ پورڈر حلدی پورڈر اور دھنیا پورڈر لسن ڈال کر میں نے اسے پکنے کے لیے رکھ دیا تھا اور یہ جتنی زیادہ پکتی ہے تو اتنا ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اورنج والی جو مسور کی ڈال ہے وہ ذرا جلدی گلتی ہے خیر ڈال ریڈی ہو گئی تھی اور میں نے اسے تڑکہ بھی لکا لیا تھا ساتھ ہی چاول بھی بوائل کر لیے تھے اکثر ہمارے گھر رات کو چاول کھائے جاتے ہیں اچھا ڈال چاول کا یہ کمبینیشن بہت اچھا بنتا ہے اور یہ کسی بھی اچار امید ہے کہ آپ کو میرا یہ ویلوگ پسند آیا ہوگا اور اگر یہ ویلوگ اچھا لگا ہے تو آپ نے اسے لائک شیئر کرنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور آپ سے ملاقات ہوگی اب نیکسٹ ویڈیو میں تو آپ نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے تو جب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی